السلام علیکم تمام سٹورنٹ سے گزارش ہے کہ وہ ایک بار دروشی پڑھ لیں اس کے بعد ہم اپنا ٹوپک سٹارٹ کرتے ہیں ینگ موڈولس آج کا ہمارا ٹوپک کیا ہے ینگ موڈولس The ratio of stress to tensile strain is called young موڈولس Stress or tensile strain میں جو ریشو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ینگ موڈولس کہتے ہیں ینگ موڈولس کسے کہتے ہیں ratio between stress and tensile strain ٹھیک ہو گیا اب اس کو define کرنے کے لئے ہم لوگ نے اس کو ینگ موڈولس فرمولو کو proof کرنے equation کو proof کرنے کے لئے میں نے ایک metal road لیا ٹھیک ہو گیا اب اس کے پاس جب stress اور tensile strain ہوگی stress اپلائی ہوگا تو اس میں کیا چینجی جائیں گی اگر strain ہوگا تو کیا ہوگا تو اب جو ہمارے پاس stress ہے وہ کس کے برابر ہے force over area کے برابر ہے اور ہمارے پاس strain کس کے برابر ہے وہ تھا change in length ٹھیک ہے divided by original length change in length ہم کس طرح لکھتے ہیں delta l اور ہمارے پاس جو original length جو ہمارے پاس کیا ہوتی ہے وہ l note کے اس road کی جو original length ہے وہ کیا ہے l note ہے جب ہم اس پر stress اپلائی کریں گے تو کیا ہو جائے گی جو change آئے گی وہ ہم کس سے لکھیں گے delta l سے لکھیں گے اب ہمارے پاس force stress بھی آ گیا tensile strain بھی آ گی اب ان دونوں کو اس اوپر والی equation میں put کریں گے اوپر والی equation میں نے لکھ دی اب stress جو ہے وہ ہمارے پاس کس کے برابر ہے force over area کے برابر ہے اور جو ہمارے پاس کیا ہے strain کس کے برابر ہے delta l divided by l note ٹھیک ہو گیا اب یہ میں نے آپ کو اس طرح لکھا ہے کیونکہ division میں تھا کیونکہ اگر میں آپ کو یہاں سے لکھتا تو آپ کہتے ہیں کہ سرجی l note delta l اوپر آنا چاہیے sequence کے حساب سے اب میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ mathematics میں یہ نیچے کیوں آیا اب جو جو third number کی ہوتی ہے جو fourth number کی ہوتی ہے وہ کدھر جاتی ہے سب سے اوپر جاتی ہے مطلب first پہ جاتی ہے اور جو third number کی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اس پہ second پہ جاتی ہے اب force our area میں as it is لکھوں گا جب یہ اوپر جائے گی تو multiplication کا sign ہے گا جب division میں ہے تو اوپر جا کے کیا ہو جائے گا multiply ہو جائے گی اب multiplication میں جو l جو ہمارے پاس l note ہے جو ہم نیچے ہے وہ کیا آ جائے گا اوپر آ جائے گا اور جو ہمارے پاس جو delta l ہے وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا نیچے آ جائے گا اس سے ہم لوگوں کا کیا ہو گیا ہم لوگوں کا کیا find ہو گیا young modulus فائنڈ ہو گیا young modulus کا فرمولا کیا ہے f into l note original length divided by area into changing length ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے young modulus ہے اور young modulus کا جو ہمارے پاس فرمولا ہے جو اس کا unit ہے فرمولا تو میں نے آپ پو بتا جئے سوری جو ہمارے پاس فرمولا unit جو ہے ہمارے پاس کیا ہے newton meter square ٹھیک ہو گیا یہ تھا ہمارے پاس young modulus کا definition اس کے ایکویشن اس کے بعد اس کا unit اور یہ young modulus بہت important ہے اس سے related اس question سے related ہمارے پاس mcqs بھی آتے ہیں اور mcqs کے علاوہ اس کے جو وہ ہیں ایک numerical analysis جو numerical ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں ایک دو شید پیپر میں آ سکتے ہیں لونکوستر میں آتے رہتے ہیں ایک لازمی آتا ہے وہ سے پیپر میں پاسٹ پیپر میں آ چکا ہے ٹھیک ہے آج تک اتنا ہی till then اللہ حافظ